یا شہر البرکاتہ یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے بہکاوے کے لیے اس درس کے بعد کافی لوگوں نے سوالات بھیجے کہ کیا کوئی طریقہ ہے کیا کوئی دعا ہے جس کی وسیلے سے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے موت کے وقت محفوظ رکھے سننے نسائی میں حدیث نمبر ہے 5533 اس کے تحت ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور سکرین پر آپ اس کی عربی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی اردو بھی دیکھ سکتے ہیں ترجمہ اور پھر اس کے آپ عربی رومن میں لکھی بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کی انگلش بھی دیکھ رہے ہیں حضرت ابو اليسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے یہ درجہ صحیح کی روایت ہے اب وہ دعا تو طبیل ہے جو آپ کہا کرتے تھے اس میں سے اس دعا میں سے وہ ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ شیطان جب موت کے وقت حملہ کرتا ہے تو اس سے حفاظت کے لئے اعوذو بکا یہ تو پہلے بھی آپ کافی دعاوں میں یہ ورڈ سن چکے اعوذو بکا این یتخبطنی الشیطان عند الموت اعوذو بکا این یتخبطنی الشیطان عند الموت اب اس کا مطلب کیا ہوا اعوذو بکا کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ عز و جل اس بات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ این یتخبطنی این یتخبطنی کہتے ہیں بہکا دے مجھے شیطان الشیطان شیطان عند الموت موت کے وقت تو اعوذو بکا این یتخبطنی الشیطان عند الموت کہ اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے تو یہ اس کا اردو میں مطلب ہے اور یہ اس کی عربی کی عبارت ہے انگریزی میں اس کو آپ یہی کہلیں کہ ایک ایک ہے کہ رفج with you یا اللہ سبحانہ وتعالی from being led astray by the شیطان at the time of death تو اللہ تعالی کی protection میں آتو میں i want to come in the protection of اللہ سبحانہ وتعالی from شیطان that he may led me to do something which is deviating from the correct path making me say things ایسی باتیں وہ مجھ سے بلوائے جس کی وجہ سے پھر میں دین حق سے انحراف کر کے کافروں میں ہو جاؤں تو اس فق سے اللہ تعالی بچائے اب بزرگان دین اس زمن میں بعضی واقعات لکھتے ہیں کہ کفی کیا بھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بڑے نورانی چہرے والے شخص کی صورت میں آپ کے پاس آتا ہے کہ ایسے لگے آپ کو کہ یہ کوئی بہت بڑے علماء میں سے ہے کوئی مشایخ میں سے ہے کوئی اللہ والا بندہ ہے اور پھر آ کر آپ کو غلط غلط بات کرتا ہے اور پھر وہ لوگ جو اس کی ظاہری اپیرنس کو دیکھ کر دیکھ کر میسمرائز ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ان سے وہ کلمات بلواتا ہے جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ ماباپ کے روپ میں آتا ہے اس شخص کے ماباپ کے روپ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا ہم نے تو ساری زندگی گزار دی یہی سمجھ کے کہ دین اسلام ہی دین حق ہے لیکن یہ تو ہمیں مرنے کے بعد پتا چلا ہم تو عذاب میں مبتلا ہیں اصل میں دین حق تو عیسائیت ہے یا وہ کہے گا یہودیت ہے یا کوئی اور مذہب کا نام لے لے گا تو اس طرح کی طریقے سے بھی وہ آکے بہکاتا ہے تو اللہ تعالی محفوظ رکھے اس وقت سے کہ جب شیطان ہماری ایمان کو دگمگائے اور ہمارے زبان سے ایسے کلمات نکلوائے جو ہمیں آخری وقت میں دین سے خارج کر دیں ربنا لا تزق قلوبنا بعد اید هذیتنا وہب لنا باللدنگ رحمہ انکا انت الوهاب لا اله الا انت سبحانکا اننا كنا من الظالمین برحمتك يا رحم الراحمین اللهم صلی وسلیم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلیم موسیقی